اسلام علیکم کالج ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سن کی جانب سے سن الیکٹرونک سینٹرلائز کالج ایڈمیشن پروگرام سی کےپ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت جتنے بھی میٹرک پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن میں گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن فرسٹیر میں لینا چاہتے ہیں تو وہ سی کےپ کا آن لائن فارم فیل کریں گے تو سی کےپ کا آن لائن فارم کس طریقے سے فیل کیا جاتا ہے کیا کیا شرائط ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ سے ریکوائر ہیں تو وہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے آپ سی کےپ ویبسائٹ اوپن کر لیں ویبسائٹ میں نے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے ویبسائٹ کا نام ہے اس ویبسائٹ پر جا کر آپ سی کےپ کا آن لائن فارم فیل کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو ویبسائٹ اوپن ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے اپلائے آن لائن پر کلک کیجئے اگر آپ پہلی بار اپلائے کر رہے ہیں تو نیو اپلیکیشن پر کلک کیجئے سی کےپ کا فارم فیل کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پاس تمام تر ڈاکومنٹس جو ہے وہ پہلے سے ہی ریڈی ہو جس میں میٹرک مارشیٹ ہے بے فارم یا اگر سی این ایسی بنا ہوا ہے والی صاحب کا شنافتی کارٹ سی این ایسی یا مدھر سی این ایسی ڈومی سائل اور ویکسینیشن کارٹ یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ پہلے سے ہی ریڈی کر لیں اور اس کے بعد آپ سی کےپ کا فارم فیل کریں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنا نائنٹھ کا رول نمبر درج کریں گے جو بھی بورڈ کی طرف سے آپ کو نائنٹھ کا رول نمبر الارٹ کیا گیا تھا اس کے بعد میٹرک کا رول نمبر آپ انٹر کریں کس سال میں آپ نے میٹرک پاس کیا ہے اس سال کے انتخاب کریں اور میک شور کر لیں کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی تو سی کےپ کو فارم فیل کرنے سے پہلے آپ کوبیڈ ویکسینیشن کروائیں اور اس کے بعد فارم فیل کریں اگر آپ الڈی ویکسینیٹڈ ہیں تو یس پر کلک کر کے آگے فارم کو پرسیڈ کریں اب آپ سے ایجوکیشنل ڈیٹیلز ریکوائر ہیں جس میں سب سے پہلے آپ نے کس سوبے سے میٹرک کیا ہے اس سوبے کا انتخاب کریں جیسے میں یہاں پر سینڈ کا انتخاب کر رہا ہوں آپ نے جس بھی سوبے سے میٹرک کیا ہے اس سوبے کا انتخاب کریں سوبے کے اندر کس بورڈ سے آپ نے میٹرک کیا ہے اس بورڈ کا انتخاب کریں میٹرک سٹیڈی گروپ آپ کا کیا تھا کس گروپ کے اندر آپ نے میٹرک کیا ہے ہمارا پاس میجر گروپ سائنس اینڈ جرنل ہیں جس بھی گروپ میں آپ نے مائٹرک کیا ہے اس گروپ کا یہاں سے انتخاب کریں اس کے بعد مائٹرک سبجیکٹ چوز کریں آپ نے کونسا مائٹرک سبجیکٹ سے لیا تھا مائٹرک میں سبجیکٹ کونسا تھا آپ کا ماجر کمپیوٹر سائنس تھا یا بائیولوجی اب یہاں پر آپ مائٹرک ٹوٹل مارکس مائٹرک کے اندر جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ انٹر کریں ٹوٹل مارکس سے مراد بورڈ کی طرف سے جو total marks ہوتے ہیں وہ enter کریں جیسے 850 total marks ہے یہاں پر جس بھی board سے آ رہے ہیں جتنے بھی total marks ہوں وہ یہاں پر آپ enter کریں اور 10 marks میں آپ نے وہ marks enter کرنے جو آپ نے حاصل کی ہیں جو آپ نے marks لیے ہیں metric board میں وہ marks آپ نے یہاں پر enter کرنے ہیں اس کے بعد metric میں آپ کی school کا نام کیا تھا اس school کا نام یہاں پر enter کریں جیسے میں یہاں پر GBHS کراچی enter کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں آپ کا school کا جو بھی نام ہو وہ یہاں پر آپ add time کیجئے class 8 کی details آپ سے مانگی جا رہی ہیں class 8 کا passing year آپ کس سال میں آپ نے pass کیا تھا وہ سال انتخاب کریں passing district کون سا تھا کس district سے آپ نے 8 class پاس کیا ہے اس district کا انتخاب کریں اس کے بعد class 8 کے school کا نام یعنی کس school سے آپ نے class 8 پاس کیا تھا اس school کا نام جیسے GBHS کراچی میں لکھ رہا ہوں آپ کے school کا جو بھی نام ہو وہ نام یہاں پر آپ mention کریں class 5 کس سال آپ نے pass کیا ہے اس سال کا انتخاب کریں کس district سے آپ نے pass کیا ہے اس district کا نام پاکستان میں جہاں سے بھی آپ نے class 5 پاس کیا اس district کا نام mention کریں اور اس کے بعد class 5 school name یعنی کس school سے آپ نے class 5 پاس کیا تھا اس school کا نام جیسے میں یہاں پر GBHS کراچی کر رہا ہوں آپ کے school کا جو بھی نام ہو وہ یہاں پر آپ انٹر کریں اور اس کے بعد upload the metric mark sheet یعنی metric کی clear and visible جو ہے وہ clear mark sheet upload کریں اگر mark sheet visible ہوگی blur ہوگی visible نہیں ہوگی blur ہوگی تو وہ آگے form آپ کا reject کر دیا جائے گا department کی طرف سے تو آپ make sure کر لیں کہ آپ کا mark sheet ہے وہ more clear اور visible ہونا چاہیے اور blur ہی نہیں ہونا چاہیے mark sheet آپ upload کریں گے یہاں سے اپنے computer سے یا mobile situation کر کے اس کے بعد save and continue پر click کریں اب آپ کی personal details یہاں پر require ہیں personal details میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے آپ کا نام make sure کر لیں کہ metric certificate کی حساب سے ہونا چاہیے father name وہ بھی spelling error نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر father name بھی آپ کی metric certificate کی حساب سے ہو email address آپ جو بھی email address use کرتے ہیں وہ email address یہاں پر enter کریں اس کے بعد mobile number اور gender کا انتخاب کریں male یا female nationality کیا ہے nationality کا انتخاب یہاں پر type کیجئے nationality date of birth a date of birth is really important thing کہ آپ نے date of birth اپنے educational documents جو بھی آپ کے documents ہیں اس میں جو آپ کا date of birth ہے وہی date of birth آپ یہاں پر enter کریں اور سب سے پہلے آپ date جو ہے وہ mention کریں جیسے اس کے بعد ریلیجن کا انتخاب کریں جو بھی آپ کا ریلیجن ہے domicile کس ڈسٹک سے ہیں آپ اس ڈسٹک کا انتخاب کریں پاکستان میں father یا surpress کا mobile number آپ mention کریں یہاں پر آپ active mobile number ہونا چاہیے آپ father یا surpress کا cnic number father occupation آپ کے father کیا کرتے ہیں occupation یہاں پر type کریں اس کے بعد father domicile district father کے domicile کس district سے اس district کا name mention کریں یہاں سے آپ choose کر سکتے یہاں پر تمام district جو ہیں انہیں دیئے مدھر cnic مدھر cnic یہاں پر type کریں make sure کہ مدھر cnic والدہ region پاکستان میں آپ کا تعلق کس region سے ہے اس region کا انتخاب کریں home address region کا انتخاب کرنے بعد district جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہیدر آباد انتخاب کیا ہے ہیدر آباد چوز کیا ہے تو ہیدر آباد میں آپ کس district سے ہیں اور اس کے بعد آپ complete home home address یہاں پر type کرنا ہے house number and street کے ساتھ یہ آپ کی personal details ہیں اب آپ profile picture upload کریں اچھا profile کیونکہ یہ educational form ہے تو اس لئے اس کے اندر آپ کا profile picture ہے وہ passport size جو formal pictures ہونی چاہیئے تو آپ make sure کریں کہ آپ کی picture جو ہے وہ clear اور passport size picture ہے save and continue کریں اچھا email already is inserted کیونکہ یہ email already use ہو چکا ہے تو اس لئے یہ کہ رہا ہے تو make sure کریں کہ آپ ہر student اپنا email address یہاں پر provide کریں save and continue mobile number is already تو اس لئے mobile number بھی آپ student کا ایک ہی mobile number وہ دو بار دوسری form میں کسی اور کے لئے use نہیں کر سکتا save and continue اچھا اب باری ہے choice of faculty کہ میں first year کس board میں اور کس group کے اندر یا کس program میں پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پر آپ کا انتخاب کرنا ہے آپ سب پہلے make sure کر لیں کہ آپ نے کس board پڑھنا ہے کیونکہ آپ جس board کے under جو board آپ choose کریں گے اس board کے colleges آپ آگے concern colleges میں show ہوں جیسے میں کراچی میں پڑھنا چاہا رہا ہوں تو میں کراچی board کا انتخاب کراؤں گا اور اس میں کون سے faculty میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں first year میں ہمارے پاس different faculties ہیں pre engineering computer science pre medical ہے آپ نے matric computer science میں کیا اس لئے یہاں پر آپ کے سامنے pre medical show نہیں ہو رہا pre engineering اور computer science جو آپ نے matric کیا اس کے حساب سے یہاں پر faculties show رہی ہیں تو آپ حساب جس faculty میں جانا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں اور save and continue اچھا آپ نے کراچی board کا انتخاب کیا ہے تو آپ کے سامنے جو colleges show ہوں گے وہ کراچی کے ہی ہوں گے other than جو کراچی board ہیں اس کے colleges آپ کے سامنے یہاں پر show نہیں ہوں گے سندھ میں اب colleges آپ یہاں سیلیکٹ کریں گے آپ کی جو بھی چوائز ہیں جتنی college آپ نے چوائز کے سامنے چاہتے ہیں ان تمام colleges کو یہاں سیلیکٹ کریں گے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کتنی seats ہیں اور کتنی پرسنٹیج جو ہے closing پرسنٹیج کیا رہی ہے تو یہاں پر آپ colleges میں آپ form ckp کی ویب سائٹ میں آپ یہاں پر دیکھ رہے گے colleges کی details جو ہے یہاں پر آپ جا کر تمام colleges کی details جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر ایک colleges کی details وہ یہاں پر دی گئی ہیں کہ اس کے اندر کتنی seats ہیں اور کس colleges میں کتنی seats وہ یہاں پر آپ colleges دیکھ کر یہاں سے آپ اپنی حساب سے جس college میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ آپ college کا انتخاب کریں گے پھر merit کے حساب سے وہ آپ کی selection ہوگی یہاں پر آپ college selection کے بعد جتنے بھی college choose کرتے ہیں ان کو choose in box میں آپ لے کر آئیں گے یہاں سے select کرنے کے بعد اس arrow پر کلک کیجئے تمام جتنے بھی آپ نے college select کی ہیں وہ choose in box کے اندر show ہو رہے ہوں گے جیسے میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کہنا ہے choose at least 10 colleges کیونکہ کراچی میں کم از کم آپ 10 colleges choose کرنے ہوتی ہیں اس لئے آپ کم از کم 10 colleges choose کریں گے تب ہی آپ form جیتنے بھی آپ کالج میں جانا چاہتے ہیں اس کو first priority پر رکھنا چاہتے ہیں وہ تمام تر آپ اب جیسے پریویو پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو بھی ڈیٹا آپ نے انٹر کی تھی وہ تمام تر ایجوکیشنل پرسنل وہ یہاں پر شور رہی ہیں آپ ایک بار تمام تر ڈیٹا کی ریویو لے لیں کہ کہ کوئی mistake تو نہیں اگر mistake ہے تو آپ back کر رکھے تمام تر mistakes اور errors دیکھ لیں کہ کوئی mistake ہے وہ make sure کر لیں اور اس کی correction کر لیں اس کے بعد ہی آپ submit کریں اگر تمام تر data بلکل صحیح ہے accurate جو آپ نے دی ہے تو اس کے بعد آپ form کیا کریں گے submit پر کلک کریں گے تو آپ کا form submit ہو جائے سیو ہو جائے گی آپ یہاں سی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک form جو ہے آپ کا generate ہو گیا automatically جسے آپ اپنے موبائل میں save رکھ سکتے اور اس کی print copy بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب سکتے چیک سٹیٹس یہاں پر وہی جو آپ نے 9 کا roll number put کیا تھا enter کیا تھا وہ آپ پر enter کریں گے passing year 9 in metric and passing year اس کے بعد آپ check کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے waiting for approval کیونکہ نے ابھی apply کیا تھا اس لئے approval ہے جیسے ہی department کی طرف سے approved ہوگا اور آپ کی selection ہوگی تو یہاں پر وہ آپ successfully approved ہوں گے اور آپ تمام details یہاں پر شو ہو رہی ہوگی so thank you for watching یہ آپ کسی کیا فارم کیسی طرح کیا جاتا ہے وہ آپ بتایا گیا ابھی کسی کے mind میں کوئی question ہے تو وہ comment box میں پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ